بسم اللہ الرحمن الرحیم مساجد کی اور وہ اس کے بارے میں علم ہوا کہ وہ جو پہاڑ کے اوپر تھا روم سا بنا ہوا اور کچھ ٹوٹا پھوٹا روم تھا وہ سلطنت عثمانیہ کے دور سے وہاں پہ کہنے کے ایک چوکی ٹائپ تھی اور وہ سلطنت عثمانیہ کے دور کے کچھ آثارات وہاں پہ موجود تھے تو وہ چیز بھی واضح ہو گئی اور مساجد جو تھی وہ تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر پاروح حضرت سلیمان عمر پارسی حضرت فاطمہ الزہرہ حضرت علی بن عبی طالب ان کے نام پر تھی اور یہ جو بڑی مسجد ہے یہ قضب جامع الخندق کے نام سے منصوب ہے تو ابھی ہم جائیں گے مسجد قبا انشاءاللہ تو وہ جا کر پھر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ سلام آئیں اور بات پتہ لگی کہ مسجد سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر رائٹ سائٹ پر چلر سسٹم ہے جس کے اوپر بوری مسجد کو ٹھٹا کیا جاتا ہے اور ایک ٹینل ہے انڈر گراؤنڈ جس کے ذریعے ہوا وہاں پہ جاتی ہے اور ایکیس سے چوبیس سنٹی گریٹ کے درمیان میں مسجد کا درونی ٹیپریچن ہے ہوا یہاں سے ٹرانسفر ہو کر مسجد تک جاتی ہے سات کلومیٹر دور یہاں پہ چلر سسٹم اور سارا جو ہوا کا نظام ہے وہ سات کلومیٹر دور لگایا گیا ہے مسجد کو ٹھٹا کرنے کے لئے ماشاءاللہ بڑا بہترین نظام ہے اللہ مسجد کی خدمت کرنا ہے والوں کو بھی عجر عظیم عطا کریں آمین خجور کے پودے درخت اور دوسرا سبزہ نخلستان مدینہ المنورہ یا اللہ اس ہی میں ساری زندگی گزار دے آمین یہ حدود الحرم کا ایک مین گیٹ ہے یعنی کہ اس کے باہر اس سائیڈ پہ حرم کی حدود یعنی حرم مدنی کی حدود ختم ہو جاتی ہے جس کے باہر والی زیادہ پہ نون مسلم آ سکتے ہیں اس حدود کے اندر نون مسلم نہیں آ سکتے ہیں اور اللہ کرے قیامت تک ایسا ہی رہے اور آپ کو علم ہوگا کہ دجال بھی جو ہے وہ حدود حرم کے اندر مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا اللہ تعالیٰ نے ڈیوڈی لگائی ہوئی ہے فرشتوں کی جو اس کو روک کے رکھیں گے اور اس کے فتنے کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اسی لئے خواہش ہوئے کہ اللہ باگ ہمیں مدینہ میں ہی گر نصیب کرے اور آخری آرامگاہ بھی ہماری مدینہ ہی بن جائے آمین سبحانہ مسجد کبہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ آزان ہو رہی ہے جمعہ کی มา اگر آمینہ fal ڈیوڑوڑا مہممد رسول حیاءہ الصلاة حیاءہ اللہ علیہ وسلم 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 جگہ یہاں پہ باہید ہی ہے تو ہم یہاں پہ ہی اپنا رومان بچائیں گے اور نماز پڑھیں گے انشاءاللہ مسجدِ خوبہ اسلام کی پہلی مسجد اللہ حسین مسلمانہ علیہ وسلم کی نمتان ماشاءاللہ نماز کے بعد اب بہت مسجد سے جاتا ہے ایسے نمازی ہمارے پہر کی نماز میں ہو جائے نا جس دن ہو گئے اسلام والے باتیں گے انشاءاللہ اور ہو جائیں گے ایک دن میں ایک نیک دنوں اللہ کی کرم سے حضرت سے جمعہ کی نماز کے برابر خجر کی نماز میں انشاءاللہ نمازی ہوں گے ایک نماز میں اچھی حفل آگیا ہی تھی اس کا حل نکالا پڑھا یہ مسجد اکوبا کے اندر داخل ہونے لگیں اللہ مہتح لی ابو غابی الرحمتک یہ مسجد اکوبا اسلام کی طرفی مسجد یہ بیک سائٹ پہ خواتین کے لیے ہے جگہ نماز کے یہ مسجد کا سہن ہے وہ سامنے میں حراب ہے یہ ماشاءاللہ لکڑی کا بہترین کام ہوا ہے ابھی ہم سیدھا چلیں گے یہ مسجد اکوبا ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد اور اس کی اہمیت ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی یہ والی مسجد بنائی گئی مسجد اکوبا یہ دیکھیں گے چیلر سسٹم اور یہ ایسی ساتھ مکرانے پاک سب کچھ ایک جگہ پیٹت ہے یہ فانو سیٹ لگا ہے بہترین ماشاءاللہ اور یہ جی ماشاءاللہ چاروں طرف مسجد اکوبا میں دو رکعہ نفل پڑھنے کا سواب ہے وہ ایک عمرے کے برابر ہیں ماشاءاللہ ہم تو کوشش کریں گے کہ دھیر سارے عمرے یہاں پر بھی اکٹھے جال دیں الحمدللہ اللہ آپ سب کو بھی تحبید دے آمین کنانے پر کی آئیت یہ وہ محراب ہے جہاں پر کسی زمانے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی ہوگی نماز پڑھائی ہوگی اور یہاں پہ صحابہ کرام نے نماز پڑھئی ہوگی ماشاءاللہ لاکوبتہ یہ ممبر ہے جہاں پہ امام صاحب خطبہ دیتے ہیں بیٹھ کر ایک وہ چھوٹا ممبر ہے جیر لیکن اصل ممبر جو ہے وہ یہاں پہ ہے جمعیہ کا خطبہ یہاں پہ ہوتا ہے اتنا خوبصورت منظر ہے چڑیاں سے چہا رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں جا رہے ہیں ماشاءاللہ دل فرید بنا دے رہے ہیں ماشتہ میرا خیال ہے یہاں پہ کچھ دے رکھنا چاہیے ہوا اچھی آ رہی ہیں سانس لیں گے پھر انشاءاللہ نکلیں گے آنگے کی طرف جی کوبہ مسجد تھی اور یہاں سے اب ہم باہر نکل رہے ہیں ابھی جی ہمارے پاس دو اپشنز ہیں اور دونوں میں سے ہم دیکھتے ہیں کون سا پاس دو اپشن ہے یہاں پہ قریب ہی مسجد نور ہے اور ساتھ میں اس کے اندر باغ ہے اور کون بھی ہے وہاں پہ جائیں گے نہیں تو ایک اور یہاں پہ باغ ہے جہاں پہ آپ صل اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ سے حجت کر کے آئے تھے تو سب سے پہلے جہاں پہ سٹے کیا تھا وہ والا باغ وہ والی جگہ چھاؤں والی جگہ اسے بولا جاتا ہے عربی میں اس کو بولا جاتا ہے اس کا مطلب اردو میں یہ ہے کہ چھاؤں والی جگہ تو ہم اس جگہ پہ انشاءاللہ جائیں گے